اب اگر کہیں شیطان کا اثر ہو جائے کسی پہ جادو ہو جائے تو انسان کیا کرے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جادو کے توڑ کے لیے جنات نکلوانے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں وہ پھر ان سے کہتے ہیں بکرا لاؤ اس کو زبا کرو اس کا خون لو مختلف بال لاؤ اس طرح کی بہت سی چیزیں پھر ہزاروں روپے ان سے بٹور لیتے ہیں بساوقات وہ اتلے بنا کے تو ان کے اوپر سویاں لگاتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کا توڑ شرعی طریقے سے ہونا چاہیے غیر مسنون اور غیر شرعی طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جان تو گئی ایمان نہ جائے جن جان کا نقصان تو ہوا بیماری ہوئی یا تکلیف ہوئی لیکن ایمان نہ جائے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف علاج بتائے ہیں یا کچھ علاج قرآن پاک سے تجویز کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں جیسے خجوریں کھانا کیا تھا ایک دفاعی طریقہ ہے اور اگر ہو بھی چکا کوئی ایسا اثر تو مزید اس طریقے کو جاری رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ کہ سبز بیری کے ساتھ پتے لے کر دو پتھروں کے درمیان اس کو کوٹا جائے سل بٹا نہیں ہوتا اور پھر کوٹے ہوئے پتے جو ہیں ان میں اتنا پانی ملا لیا جائے کہ جو نہانے کے لیے کافی ہو اور پھر کوٹے ہوئے پتے جو ہیں ان میں اتنا پانی ملا لیا جائے کہ جو نہانے کے لیے کافی ہو پھر مندرجہ زل آیات پڑھ کر پانی پر دم کریں ان آیات کو عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پڑھا جائے گا ان آیات کا حوالہ نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے آیت القرصی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسِعَ قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِبْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اس کے بعد سورة العراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک پھر سورة یونس کی آیت نمبر 79 یعنی 89 سے 82 آیت تک 82 تک وَقَالَكِ دْعَوْنُ اْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمِ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ اس کے بعد سورة تاہا کی آیت نمبر 65 سے 70 تک یعنی 65 سے 70 تک قَالُوا يَا مُوسَىٰ اِمَّا آَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَا العوازی معوزتین اور سورة الكافرون اور سورة اخلاص بھی یعنی چارکل بسم اللہ الرحمن الرحیم مندرجہ والا آیات پڑھ کر بیری کے پتوں والے پانی پر دم کریں تین گھونٹ پانی پی لیں اور باقی پانی سے نہا لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا بوقت ضرورت یہ عمل دو تین دفعہ دوھرا لینے میں کوئی حرج نہیں یہاں تک کہ مرض ختم ہو جائے یہ طریقہ میاں بیوی میں اختلاف دور کرنے کا علاج بھی ہے اس بات کا ذکر ابن باز نے اپنے فتاوہ میں کیا ہے اور مصنف عبد الرزاق میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے یہ بالکل ایسا ہی علاج ہے جیسے آپ نہاتے وقت ڈیٹول پانی میں ڈال لیتے ہیں چونکہ وہ تو ایک کیمیکل چیز ہے نا تو یہ کیا ہے ایک نیچرل علاج ہے ڈسنفیکٹنٹ آپ نے دیکھا کہ مردے کو بھی بیری کے پتے عبال کر نہلائے جاتا ہے صفائی کے لیے پہلے زمانے میں سابن نہیں ہوتا تھا تو سابن کا کام کس سے لیا جاتا تھا بیری کے پتے اچھا یہ کیوں آپ کو ابھی میں نے بتایا نا کہ جہاں گندگی ہوتی ہے نجاست ہوتی ہے وہاں پر جنات آتے ہیں جادو کا اثر ہوتا ہے تو اس اثر کو دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بیمار کو نہلائے جائے اس پر پانی ڈالا جائے اور اس کی خوب صفائی کی جائے اور اس کے لیے بیری کے پتے استعمال کیے جائیں پھر اسی طرح دعائیں پڑھی جائیں اور خاص طور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے میں جو آیات ہیں ان آیات کو پڑھا جائیں مثلاً اس میں ایک آیت ہے بلا یفلح ساہر حیس اتا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جادوگر جہاں سے چاہے آئے تو یہ کیا ہے اگر اس کو دہرائیں گے آپ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آئے جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آئے اب سات دفعہ کہیں ذرا اس بات کو سمجھ کے تو آپ کے اندر کیا ہوگا ایک ایمان اور ایک قوت آئے گی مجھ پہ کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا یہ سورة تاہہ آیت نمبر سکسٹی نائن ہے اس کے علاوہ سورة یونس کی آیت نمبر سیونٹی نائن وَقَالَ فِرْأَوْنُ اُتُونِ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ سورة یونس آیت ایٹی اسی فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُمَا عَنْتُمْ مُلْقُونَ سورة یونس آیت ایٹی ون فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرِ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے اب اللہ یقیناً اسے باطل کر دے گا اللہ یقیناً اسے باطل کر دے گا اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُو تو پورے عظم اور یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ پھر صورت یونس کی آیت 82 وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے چاہے مجرم برا مانے یعنی اللہ کی بات سچی ہے اور یہ مجرم ہے ان کی باتیں باطل ہو جائیں گی پھر صورت العراف آیت نمبر 118 118 نمبر فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس واقع ہوا حق اور باطل ہوا جو کچھ وہ کرتے تھے پھر صورت تاہا کی یہی آیت 69 اِنَّمَا سَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ وَحَيْسُ عَتَى جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ مکر اور چال یہ جادوگر کی ہے اور جادوگر جہاں سے چاہے آئے فلا نہیں پا سکتا ان آیات کو پڑھ کر بساوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کو دم کر کے پی لیں یا اس سے نہا لیں یا ویسے بھی ان آیات کا ذکر کرتے نہیں پھر اسی طرح یہ دعا مانگیں ربِّ انی لِمَانْ زَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ اللہ جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں پھر اہدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اِيَّاکَ نَابُدُ وَإِيَّاکَ نَسْتَئِينَ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں پھر ربِّ غفر وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ اللہ تُو بخشتے اور رحم فرما اور تُو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے تو یہ کچھ اورات جو ہیں یہ قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے اور مسنون دعاوں کی شکل میں ان کا پڑھنا جو ہے یہ جادو کے توڑ میں بہت مفید ہے اور ویسے بھی ذکرِ الٰہی ہے